اسلام علیکم دوستو دوستو میں اس وقت ہوں علماتی کذاکستان میں تو ماشاءاللہ سے مجھے آج ایک ہفتہ پورا ہو گیا ساتھ دن ہو گیا الحمدللہ یہ علماتی کا انٹرنیسلل ائرپورٹ ہے ہم میرے یہاں سے فلائٹ ہے لاہور کے لیے تو الحمدللہ ساتھ دن بہت ہی عشے گزرے قذاکستان میں بہت ہی مزایا موسم بہت ہی چھاندار تھا اب واپس جا رہے ہیں یہاں سے میری فلائٹ ہے لاہور کے لیے تقریباً سوا دو گھنٹے کی ہے ڈوریشن اس کے بعد آگے ایک رات رہوں گا میں لاہور میں اگلے دن میری فلائٹ ہے کراچی کے لیے تو دعا کریں کہ اللہ تعالی سفر آسان فرمائے اب چلتے ہیں اندر بورڈنگ آٹ بنائیں گے اس کے بعد جو ہے امیگریشن ہوگا اور چلیں گے لاہور اللہ حافظ دوستو یہ ہے پرائیول والا پورشن تو جو لاہور سے یہاں فلائٹ آنی تھی وہ آگئی ہے اب ہمیں جانا ہے دپارچہ اوپر کی طرف ابھی میرے پاس کچھ ٹینگیں بچے ہوئے یہاں کے ساتھ اٹھ ہزار میں نے یہی سے آتے ہوئے تبدیل کرائے تھے تو ابھی بورڈنگ کے بعد ہی میں تبدیل کراؤں گا کینکہ وہ سکتا ہے کہ چائے وگرہ آتا ہے اللہ 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 اورہ مائی کے بچے آئے اورے مائی کے بچے آئے چل سامانہ کے دین کو شاید اپنی بی بی پیاری نہیں حیرت سامان کی فکرت goal چلو ٹھیک ہے تو دوستو میرے پاس ہے تقریبا جو یہاں کی ٹینگیں پڑے ہوئے مقامی کرنسی تو میں اس لئے چلی نہیں کرا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے چائے یا مجھد کچھ کھانا پینا ہو بورڈنگ بن جانے کے بعد ہی تبدیل کراؤں گا یہ دیکھ رہا موٹا اس کو سامان کی پڑی تھی بیوی کی نہیں پڑی تھی اللہ نے بچا لیا تو اب چلتے ہیں اندر اور بورڈنگ سٹارٹ ہو چکا ہوگا انشاءاللہ یہ جہاں کا ماحول ہے یہ ہے علماثی کا انٹرنیشنل ائرپورٹ کزاکستان کا چھوٹا سا ائرپورٹ ہے اتنا بڑا نہیں ہے آتے ہوئے تقریبا میں نے یہاں پہ پہ 5-6 گھنٹے رات کے گزارے تھے تو ایک ایک کونہ جو ہے نا میں اس کا دیکھ چکا ہوں اتنا بڑا بھی نہیں ہے ساتھ ہی ہٹلیں بھی ہیں کافی رائشی نیچے وہ تو سسلی بھی ہیں مہنگی بھی ہیں تو یہ سامنے اس طرف ہمیں جانا ہے مگر آپ کو میں ایک پیاری سی جو ہے اپنا دکھاتا ہوں آئی لاؤ ال مارٹی یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ لوگ اکثر کھڑے ہوکے اپنی تصویریں بناتے ہیں جاتے ہوئے تو چلتے ہیں آگے اندر جائیں گے اور بورڈنگ کارٹ کے حوالے سے کچھ بندوبست کریں اس بچی نے مجھے مہربانی کر کے ونڈو سیٹی ہے اور آگے والی روح میں دی ہے تو یہ ماشاءاللہ سے بورڈنگ بھی ہو گیا اب چلتے ہیں امیگریشن کی طرف کیا ہو سکتا ہے کہ مزید باہر جاؤں ابھی بھو ٹائم ہے ابھی دو گھنٹے ہیں مزید دیکھتا ہوں یہاں تو باہر جاؤں گا یہاں تھپا لگا کے اندر اور ایکزٹ ہو جاؤں گا یہاں سے علماتی کزاکستان سے اشا دوستو یہ اسٹیم لگ گیا ماشاءاللہ سے اب ہیں مزید دو گھنٹے فلائٹ میں دیکھتے ہیں یہاں کا محب اشا پیسے میں نے اس لئے یہاں پینگے تبیل نہیں کروائے انسان ہے نا بھائی کچھ کھانے پینے کو دل کرے گا تو یہاں کی مقامی کرنسی ہو میرے پاس کچھ ویسے یہ کرنسی میرے خیال میں اسلامباد میں یا لاہور میں تبدیل ہو سکتی ہے ہمارے سندھ میں کراچی میں تو یہاں کے ٹھنگے کوئی نہیں لے گا واپس کوئی نہیں لے گا بھی خیر ہے غمتے رہتے دنیا تو دیکھیں گے کسی اور ملک میں تبدیل ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ خرچ ہو جائیں یہ یہاں کا ماہول ہے بھائی چھوٹا ائرپورٹ ہے بلکل بلکل چھوٹا ائرپورٹ ہے اچھا ایک بات پتاتا ہوں پچھلے سال میں اگست میں اسی ائرپورٹ پہ آیا تھا وہ ہوا یوں تھا کہ میں اپنا گیا تھا پہلے ترکی جس دن وہیں پہ تھا ترکی کے بعد مجھے جانا تھا تاجکستان دو شمبہ تو دو شمبہ سے میرے استانہ کی فلائٹ تھی اسی ملک کی ائرلائن ہے استانہ تو استانہ ائرلائن وایا تھی علماتی تو تقریباً تین گھنٹے چار گھنٹے میں اسی ائرپورٹ پہ میں نے گزارے تھے باہر تو نہیں نکل سکتا تھا کیونکہ میرے پاس ویزہ نہیں تھا تو بہرحال یہ عجیب اتفاتیت دو ازا بائیس میں اگست میں میں آیا تھا ویزہ نہیں تھا ایسی ائرپورٹ پہ آیا تھا اور دائی تین گھنٹیں انجزار کیا تھا اور اگلی منزل تھی تاجکستان کی اب ماشاءاللہ سے اس سال دوزار تئیس میں اگست میں آگیا علماتی تو گھنڈیا وہی ائرپورٹ ہے اور وہی اگست کا مینہ ہے ماشاءاللہ سے دوستو یہ پرانی یادوں کو تازہ کر رہا ہوں مجھے یاد ہے کہ یہاں سے میں سیڑیوں سے نیچے اترا تھا اور نیچے سموکنگ ایریا تھی اب ہو سکتا ہے ایک سال گزر گیا ہے یہاں سے یہاں سے ایک سال گھنٹیں یہاں سے یہاں بھی اندر اس سائٹ پہ بھی ہم نے وقت گزارا تھا بلکل جب تاجکستان جا رہا تھا یہاں سے ایک سال پہلے تو یہ سامنے ہی تھی سموکنگ ایریا بلکل چھوٹی سی جو جو دوستو یہاں کی کل سی سے سرکھ یہ پانچ ہزار تینگا بچ گیا اشاوہ کے میں نے پیسے تبدیل نہیں کروائے یہ چائے بھی لے لی پانی کی بوتل بھی لے لی باقی یہ ڈرائی فروڈ خجور چپس بسکیٹ وغیرہ یہ سارے کچھ اپنے ساتھ میں ہیں تو بس یہ پانچ سو ہی بچ گئے میرے پاس پانچ سو نہیں سو رہی پانچ ہزار پانچ ہزار ٹینگا یہ ہوئے تک جیباً پاکستانی ساڑھے تین ہزار روپے ہیں تو یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے جو ایدالر یا یہ لوگ کرکنسی مجھے چینج کر کے دے تو یہ پانچ ہزار روپے یادگار کے طور پر غسلوں گا اپنے ساتھ یہاں پھر کبھی اپنے نزدیک دن کوئی ملک ہوگا وہاں پہ آنے کا پروام ہوا تو انشاءاللہ یہ پانچ ہزار کا نوٹ کام بھی آئے گا اور یاد بھی رہے گا اب چائے پیتے ہیں خجوریں بسکیٹ بھی ہیں ابھی ہے مزید فلائٹ میں اپنا اللہ آپ کا بالا کرے پورا ایک گھنٹہ ہے ابھی بسم اللہ کرتے ہیں جی دوستو ماشاءاللہ سے چائے بھی ہو گئی زبردست ہو گیا اب جو ہے ابھی ہے چالیس منٹ پنکتالیس منٹ پلیٹ میں تو انگزار کر رہے ہیں آلہمتال آجی اب دس میں سوار ہو رہے ہیں یہ ہے ماحول ائرکورٹ کا ہمارے ہماری ہمارے سکا کے لئے ایف سکس یہ کی ہماری سیٹ ایف سکس منٹو والا جہاز تقریباً آدھے سے بھی زیادہ خالی ہے نئی فلائٹ ہے نا ایک بس دس دن ہو گئی شاہر اس فلائٹ کو شروع ہوئے یہ جو اوپر پہاڑوں پہ برف حضر آ رہی ہے میں وہاں تک گیا تھا کبلکار کے ذریعے یہ علماتی شاہر سے تقریباً تیس چالیس کلو میٹر اوپر تھا اور تین چار کبلکار مجھے تبدیل کرنے پڑے تب ہی جا کے میں وہاں پہنچا تھا سبحان اللہ یہ بھئی علماتی یاد رہے گا ماشاء اللہ سے پورا ایک ہفتہ میں یہی پہ تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہفتہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ لاہور علماء اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ پہنچ گئے ماشاء اللہ سے تقریباً دھائی گھنٹے لگے علماتی قضاقستان سے لاہور اب نکلتے ہیں باہر اور باہر نکلنے سے پہلے اس ٹیم لگانی ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ سوچیں گے کہ آگے کیسے جانا ہے کیا کرنا ہے برات کو تو میں لاہور میں ہی ہوں اچھا دوستو میں نے اوبر کروائی ہے تو اب میں جا رہا ہوں گل برگ تو میں نے یہی پہ یہ ہوتل سرچ کیے ایک اچھا لگا تو ان کو کال کی اور اپنی کمرا بک کر دیا ہے اب میں جا رہا ہوں ہوتل کی طرف برسا ہوئی تھی برسا ہوئی تھی بہت ناری شوید ہے اچھا آج بارشویدی لاہور میں اور چلتے ہیں ابھی ہوتل کی طرف ائرپورٹ سے الحمدللہ دوستو خیرت سے ہوتل پہنچ گیا خلائٹ ملے گے تقریباً ڈائی گھنٹے اور ائرپورٹ سے میں نے اوبر کر لی تو اس نے بھی لیے تقریباً آٹھ سو پہ تو یہ گل برگ میں ہے ہوتل ماشاءاللہ سے یہ فیرچ پر آوا ہے اور یہ کھرکی ہے اور یہ ائر کنڈیشن اور یہ ٹیلیوزن بھی ہے ماشاءاللہ ہوتل تو بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ اور یہ تھکے ہوئے ہم ہیں تھکا ہوا بھی اتنا نہیں ہوں شام کوئی نکلا تھا قضاکستان سے تو اب یہاں سے میری فلائٹ ہے کل انشاءاللہ کراچی کے لئے پانچ بجے ہیں تو میں نے ان کو کہا ہے کہ میں ٹیڑ بجے ہیں دو بجے ہوتی خالی کروں گا اس نے کہا کوئی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ واشروم مین کا زبردست ماشاءاللہ تو یہ صحیح ہو گیا شجائے نماز پڑی ہوئی ہے یہ پڑی ہوئی ہے صحیح ہو گیا ابھی پیریش ہوتے ہیں نہا دھو کے نیچے رات کا کھانا کھائیں گے اس کے پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ اشاہ اس میں ناشتہ سکو کا ناشتہ انکلوڈ ہے میرک پاس وہ یہی پہ ہوتل پہ کریں گے انشاءاللہ ایسے مور تو ہے پھجے کے پائے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ دور ہے انشاءاللہ دیکھیں گے جو نصیبے ہوگا اب غرال اللہ کا حسان ہے کہ قذاکستان سے اپنے لاہور پاکستان پہنچ گیا دوستو یہ رات کا کھانا ہے یہ میں ایک چکن منگوائی ہے ساتھ میں عام بھی ہے نان بھی ہے بسم اللہ کرتے ہیں دوستو یہ لوگوں نے بریٹ دی ہے انڈا ہے اور یہ چائے ماشااللہ یہ انکلوڈ تھا اس میں روم میں بسم اللہ کرتے ہیں بھی دوستو ناشتہ تو میرے ہوتل میں انکلوڈ تھا جہاں میں رہ رہا ہوں تو دو تین آب سنتے اگر میں دس بارہ کلومیٹر دور حجے کے پائے پناہر کلی میں لاہور میں وہ دور ہے اور جیلا کی ناشتہ یہاں مشہور ہے وہ یارہ بڑے کھلتا ہے تو یہ بھی بڑا مشہور ہے منجھا دیسی مرک تو ایسے ہی بس میں نے کہا لاہور آئے ہیں تو چھولے تو کھانے کم سے کم ناشتہ جو ہوتا ہے یہاں کا مقامی بنتا ہے اچھی طرح بسم اللہ کرتے ہیں ایٹم تو ان کے پاس بہت سارے تھے مگر یہ میرے چھولے مگاہ ہیں یہ سارف میں نان ہے اور پانے کی پتل بھی لیا ہے بسم اللہ کرتے ہیں اچھا دوستو یہاں سے کر رہے ہیں بھی چیک اوٹ تو کھانا کھائیں گے دوپر کا اس کے بعد چلیں گے اپنا ایلپورٹ پہ یہ ماشا اللہ سے ہمیں نہ دھوکے نہا دھوکے بھائی اس کو چابیہ پس کر دیئے اچھا دوستو ماشا اللہ سے میں نے چیک اوٹ کر دیا ویسے ان کا چیک اوٹ ٹائم تو تھا بارہ بجے گیا اس نے میربانی کی سوا دھنٹا میں نے ان کو رکس کی تھی کہ میرے فلائٹ پانچ بجے ہے تمہیں بڑی میربانی بڑی میربانی یہ ہے جی ماشا اللہ ایف نائن وینڈو موسیقا موسیقا موسیقی الحمدللہ خیرے سے سند پہنچ گیا خراچی موسیقی